آزاد ہندوستان لائیو سچ کے ساتھ سرپرستی میں منائے گیا جس میں تمام عقیدت مند محفل میں شامل رہے جشر میں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے ہوئے محفل شما شانتی پونڈ طریقے سے منائے گئی ساتھ ہی دیش کی امن شانتی کے لیے اللہ سے دعا کی گئی آپ کو بتا دے کہ دیش میں پچھلے ورش مہماری کورونا وائرس کوویڈ 19 کو دیکھتے ہوئے فاتحہ کی رسمد آکی گئی سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے ہوئے رسمد آکی گئی اور محفل سماح میں دعا کی گئی تاکہ دیش میں چل رہی مہماری کورونا وائرس سے دیشواسیوں کو نجات ملے اور لوگ سکھ شانتی سے جیون جیئے امن چین خوشحالی کے لیے دعا کی گئی مانو کلیاں اور دیش میں امن شانتی کے لیے محفل مبارک میں دعا کی گئی جس سے دیش میں شانتی پوروک کمانے کھانے کی جنمانس کو خوشیہ ملے پوروک دیشواسیوں کے سکون جین کے لیے بھی اللہ سے دعا کی گئی محفل میں محمد اصرف کریم قادری نے اپنے تقریر میں بتایا کی بغداد کے بردھ مسلم پویتر بیقتی حضرت عبدالقادر جلانی کو شردھانجلی ارپیت کرنے کے لیے جیعور واہین شریف کا اتصال منائے ہیں جلانی کو پیغمبر محمد کا ایک قریب رشتدار کہا جاتا ہے اور مسلمانوں دوارہ ان کے استیتف کی سب سے گہری بھاونہ اور ان کے پاتھوں اور کتھنوں کو وشیش روپ سے مانتے ہیں زوران گیارو واہین شریف کے موقع پر مسلم گھروں میں ملاد قرآن خانی کی جاتی ہے مسلم مہینے ربی اسنانی کے گیاروے دن پڑتا ہے کریم نے بتایا کہ لوگ عبدالقادر جلانی کی یاد میں مٹھائیاں اور پھول بھیٹ کر محفل کی آگاز میں پرشنسہ کی گئی شمی مختر کٹیار نے اپنی تقریر میں بتایا کہ اسلام کے سنی سنگٹن دوارہ اسادھرن روپ سے منایا جاتا ہے راشد رزا غازی پوری نے اپنی تقریر میں کہا کہ شیخ مہین الدین عبدالقادر جلانی کو پیغمبر محمد کا ناتی مانا گیا ہے ان کا جنم گلان نامک ایرانی شہر میں ہوا تھا عبدالجلانی اپنی وشو سنیتہ اور امانداری کے لیے پرصدھ تھے اور یہ مانا جاتا ہے کہ ان کی ماں نے ان کے چڑیتر نرمان پر پر بھار ڈالا محفل میں محمود حسن رزوی، احمد رزا غازی پوری کے ساتھ محمد آوے صدقی، ساجد صدقی، اجاز احمد رائن، رحمت اللہ عرف بابو بھائی، پرمان صدقی، توحد انساری، ابرار منصوری کے ساتھ کافی سنکھیا میں مسلم بندھو شامل رہے آزاد نیوز کے لیے غازی پور سے بیورو چیف سلیم منصوری کے رپورٹ موسیقی